ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور حسنین حیدر کی زیر سدارت پولیس لائنز میں اجلاس ہوا اجلاس میں محنتی اور ایماندار اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ند انام اور تعریفی اصنات دینے کا اعلان کیا گیا راجنپور میں پولیس اہلکاروں کے حافظے قرآن بچوں میں انامات تقسیم کیے گئے اور رائیونٹ سے اغواہ ہونے والی بچی بازیہ والدین نے اپنی بچی کو خود اغواہ کرایا اسلام علیکم سیف سیڈیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایس ایس پی انویسٹکیشن لاہور حسنین حیدر کی زیرے صدارت پولیس لائنز میں اجلاس ہوا اجلاس میں محنتی اور ایماندار اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ند انام اور تعریفی اصنات دینے کا اعلان کیا گیا ایس ایس پی انویسٹکیشن حسنین حیدر کی زیرے صدارت پولیس لائنز میں اجلاس ہوا جس میں ایس پی سی آئی اے ایس پی ای 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 ایس سمیر ڈیویجنل ایس پیز تمام ایس ڈی پیوز انچارج انویسٹیگیشنز اور جینڈر سیل انچارجز نے شرکت کی اجلاس میں انڈر انویسٹیگیشن کیسز اور پینڈنگ چلان کا جائزہ لیا گیا انہوں نے پینڈینسی کلیر کروانے کے لیے تمام افسران کو ڈیڈ لائن دے دی ان کا مزید کہنا تھا کہ خاتین اور بچوں کے اغواہ اور زیادتی کے کیسز پر بلا تاخیر کارروائی عمل میں لائیں اور ایسے کیسز میں فوری میڈیکل کروائیں تاخیری حربیں ہرگز برداشت نہیں ہوں گے ایس سمی انویسٹیگیشن نے تمام افسران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کام نہ کرنے والے افسران اب گھر جائیں گے جبکہ محنتی اور ایماندار اہلکاروں کی حسنہ فضائی کے لیے نگت انام اور تعریفی اثنات دیں گے انویسٹیگیشن پولیس لاہور کی اہم کارروائی بینک ملازمین سے معلومات حاصل کر کے کریڈٹ کارڈز کے ذریعے شہریوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا ہے لاہور ڈیفنس میں ہونے والی پونے تین کروڑ کی ڈکیٹی کا ڈروپ سین ہو گیا تین بینک ملازمین سمیت آٹھ ملزم گرفتار ہوئے ملزمان سے دو کروڑ پچاسی لاکھ روپے مالیت کے تلائی زیورات ڈائمنڈ گھڑیاں اور اسلحہ برامد ہوا ہے ملزمان بینک ملازمین سے حاصل کردہ معلومات سے کوریل کمپنی کا نمائندہ بن کر شہری کو کال کرتے تھے ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں کو یرگمال بنا کر گھر میں داخل ہوتے اور بینک معلومات کریڈٹ کارڈ حاصل کرتے تھے ملزمان بینک ملازمین سے لی گئی حاصل معلومات سے یرگمال شہری کی رقم اپنے جالی اکانمنٹ ٹرانسفر کر لیتے تھے تمام ملزمان کے خلاف کا روائی کا آغاز کر دیا گیا ہے راجنپور میں پولیس اہلکاروں کے حافظ قرآن بچوں میں انعامات تقسیم کیا گئے آئی جی پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی صدر راجنپور حافظ غلام فرید نے حافظ قرآن بچوں میں انعامات تقسیم کیا اس موقع پر ڈی پیو راجنپور احمد مہیدین کا کہنا تھا کہ ہمارے محکمے کے ایسے بچے جنہوں نے قرآن مجید کا حفظ کیا وہ ہمارا فخر ہیں ہمیں اور ہمارے جوانوں کو ایک ایسی فوج کی ضرورت ہے جو اللہ پاک کے حکم کے مطابق اپنے ڈیوٹی سر انجام دیں بے شک قرآن پاک تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے شک قبرہ فیروزوالا میں ساتھیوں کی فائرنگ سے ڈاکو حلاق ڈاکو کے ساتھیوں نے پولیس وین پر فائرنگ کر کے اپنے ساتھی کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی میا کالونی میں ڈکیٹی کی واردات کرتے ہوئے ایک ڈاکو عوام کے ہتے چڑ گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر ڈاکو کو عوام سے چھڑوا کر پولیس وین میں بٹھا لیا ڈاکو کے ساتھیوں نے پولیس وین پر فائرنگ کر کے اپنے ساتھی کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی ساتھی ڈاکووں کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں ریٹ کر رہی ہے رائیونڈ سے اغواہ ہونے والی بچی بازیاب والدین نے اپنی بچی کو خود اغواہ کرایا تھا بچی کو قصور سے والدین سے بازیاب کروایا گیا والدین نے پلان کر کے بچی کو دوست کے ذریعے اغواہ کروایا تھا بچی کا والد اپنے مالک کے مخالفین کو اس میں نامزد کروانا چاہتا تھا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیچیز